بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مسجد میں مجھے راشد صاحب ملے تو میں نے کہا یاد جاتے جاتے ان کو ادھر پکڑ لیتا ہوں اور کچھ سوالات کرتے ہیں ان سے تو آئیے آپ کے سامنے راشد صاحب ہے اور مسجد کے امام صاحب ہمارے پاس موجود ہے ان سے بھی کچھ سوالات کریں گے اس ٹائم میں موجود ہوں روڈن انکلیو کی سائٹ پہ جو مسجد ہے اور اس میں کیا صورتحال ہے تو راشد سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جب سوسائٹی لانچ ہوئی تو اس کے اندر مسجد کا آپ نے سب سے پہلے اتمام کیا تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھی یہ ہمیں بتا دیجئے گا شکریہ حساق سب سے پہلے تو آپ ماشاء اللہ آج تشریف لائے آپ ہمارے پر چھوٹے بھائی بھی ہیں پیار والا تلق بھی ہے تو اوبرال حساق بھائی ہم نے بینگا مسلم ہمارا ایمان ہے کہ آپ اپنے جس سوسائٹی میں کمیونٹی میں آپ گھر بنانے جا رہے ہیں اگر سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر سے آپ سارٹ کرتے ہیں تو اللہ کی برکت اور خوشن دیش آمل ہو جاتی ہے تو جس میں اللہ کی خوشی ہو تو وہ جقیناً وہ سوسائٹی دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ سوسائٹی میں مسجد بنتی ہے لیکن ویران پڑی ہوتی ہے آج ہم نے ماشاء اللہ مغرب کی نماز ادا کی تو تو بھی ہونسٹ بہت ادا وام آئی ہوئی تھی اور بہت نمازی جو ہے ماشاء اللہ نماز ادا کر رہے تھے تو اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید مطلب سوسائٹی میں کام بھی ہے پھر جو ہے یہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں اور تراویہ کے احتمام کی بارے میں میں جو ہے بلی صاحب سے سوال کروں گا کہ کیا حساب کتاب ہے آج کونسا سپارہ چل رہا ہے اور کب تک انشاءاللہ اس رمضان کے اندر آپ ختم القرآن کریں گے آج نو سپارے چلے اور انشاءاللہ وطالہ بیس رمضان اور تیس و چلے تو ہمارا ختم ہوا اچھا 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 ماشاءاللہ تو غشب آپ سے نیکسٹ کوسٹین یہ ہے کہ جن لوگوں نے چونکہ اب سوالات شروع ہو گئے تو یہ بھی سوال ہو جائے گا کہ بھجن جہاں پہ لوگ جو انویسمنٹ کیے لوگوں نے پراؤٹس وغیرہ بائی کیے ہوئے ہیں ان کے لئے آپ کا کیا پیغام ہے کب تک پدائشن دے رہے ہیں کب تک یہ لوگ اپنی پیمنٹس کلیر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ نماز ادا کریں چلیں آپ نے نا موقع کی مناسبت سے سارے سوال ایک ہی جگہ پہ کھینچ لی ہے ورنہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مسجد ہے تو یہاں پر چلیں ڈویلپنڈ کے اوپر جتنے بھی عساق بھائی جتنے بھی معززین ہیں سننے والے دیکھنے والے ان تمام معزز کلائنٹس میں بتاتا چلوں کہ اللہ کا کرم سے روننکلیو سوسائٹی نے دس سے بارہ ماہ پہلے اللہ کے گھر سے اپنی ڈویلپنڈ کا سٹارٹ کیا تھا اور اللہ الحمدللہ آپ دوستوں کے تعاون سے اور عساق بھائی اور ایسے دوستوں کی جو سنسیٹی ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کا کرم ہے ہم پندرہ اپرل سے انشاءاللہ گھروں کی تعمیر کا کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سو آج عساق بھائی خود آئے ہیں جتنے بھی دوست دیکھنے والے سننے والے ہیں آپ خود آ کے دیکھیں تو الحمدللہ روڈن کلیو رات کو دن کا سما پیش کر رہا ہے سو جگمگاہ رہا ہے آپ اس کی روڈن کی لوکیشنز دیکھیں ہیش ٹیک دیکھیں ہمارا پارک دیکھیں جہاں پر ہمارے سیکڑوں پارٹیز وغیرہ اور اس میں دفتار پارٹیز وغیرہ ارنج کی جا رہی ہیں اس میں باقی اگر آپ یہ روڈز کی سٹرکچر دیکھیں باقی ساری جیئے دیکھیں ابھی میں نے ایک چھوٹی سی ووک کی نماز کے بعد ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی اور لائٹنگ بغیرہ کبھی آپ نے انتظام کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں مطلب سکول کا آپ لوگ اغاز کرنا جا رہے ہیں یہ بھی بتا دیں کیونکہ ساتھ ساتھ آپ کو بات ہے دیلی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کبھی بہت ضروری ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ ہماری ویورز کو بتائیں کہ کب تک اس کے اوپر کام سٹارٹ ہوگا جی ساکھ سکول کے اوپر اگر آپ دیکھیں بول لگا وہ اس کے اوپر ہم نے 1.5 بلین کا بجٹ تھا جو ہم نے سب کانٹریکٹر کو الوکیٹ کر دیا ہے الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ 2024 کے اندر یہ سکول کی بلڈنگ بلکل کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ امید ہے جتنے بھی ہمارے میمبران ہیں روڈن انکلیف کے ان کو اس ویڈیو سے بتا چل گیا ہوگا کہ باشااللہ اس ٹائم بلڈن انکلیف کا کیا فیوچر ہے اور آنے والے وقت میں اس کا انشاءاللہ ایک بہت بڑا فیوچر ہونے والا ہے تو آپ بھی اگر اچھی جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ میں کہتا ہوں جب بھی آپ کہیں پہ انویسٹ کریں تو آپ جہا کے پہلی جگہ دیکھیں آپ سائٹ ویزٹ کریں آن گراؤنڈ چیزیں دیکھیں آپ مساجد دیکھیں وہاں پہ آن گراؤنڈ سیچویشن دیکھیں تب آپ جو ہے پروپٹی بائی کریں اور انشاءاللہ آج ہم یہاں پہ ترابی پڑھ کے جائیں گے اس کے بھی آپ کو انشاءاللہ فوٹیجز دیکھائیں گے شکریہ